السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ومن تبیہم بیسان اللہ یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ ليعذبهم وعنت فیهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ سے استغفار کے معنی اور مفہوم اور اس کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی آج کی اس ملاقات میں بھی اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور ارشادات جن سے استغفار کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے وہ پیش کیے جائیں گے اور اسی طریقے سے اس امت کے جو اولین لوگ ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین یا ان کے علاوہ اس امت کے جو اور بزرگ لوگ ہیں ان کے کچھ آقوال استغفار کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوے ہیں آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خول قال اللہ یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا على ما كان منکا ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبکا عنان السمائے ثم استغفرتنی غفرت لکا ولا ابالی یا ابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بھی شئی لاتیتکا بقرابها مغفرا آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ یا ابن آدم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی گویا کہ یہ حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری جانب سے میری طرف سے سارے انسانوں کو آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے قال اللہ یا ابن آدم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم اے انسانو انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علا ما کان منکا ولا ابالی کہا کہ تو انسان جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا گناہوں کی معافی کی تو اس دعا اور مغفرت کی امید کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفرت لکا علا ما کان منکا ولا ابالی تو تیری جانب سے جو بھی گناہ ہوگا میں اس کو معاف فرما دوں گا اور میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے اگر گناہوں کی معافی کی دعا کی جائے اور اس سے یہ امید لگا کر مغفرت طلب کی جائے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے اس کے بعد فرمایا یا ابن آدم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے لو بلغت ذنوبکا عنا نسمای ثم مستغفرتنی غفرت لکا ولا عبالی کہ اے انسان اگر تیرے گناہ تیرے غلطیاں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں یعنی اتنی غلطیاں کی ہو انسان نے اتنا زیادہ گنہگار انسان ہو کی گناہوں سے زمین بھر گئی ہو اور زمین کے بعد اس کے گناہ اس کی غلطیاں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں آسمان بھر گیا اس کے غلطیوں سے لیکن کہا ثم مستغفرتنی پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے غفرت لکا ولا عبالی تو میں تیرے اتنے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں اور اس کے بعد اس حدیث میں تیسری بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی یابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بیشایا لاتیتگا بقرابیہ مغفرا اے ابن آدم لو انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا اگر تو میرے پاس اگر تو میرے پاس زمین کے برابر غلطیاں لے کر آئے گناہ لے کر آئے زمین بھر گئی ہو ساری زمین بھر گئی ہو تیرے گناہوں سے کہا ثم لقیتنی لا تشرک بیشایا اور پھر تجھے توبہ کی توفیق نہیں مل سکی دنیا میں توبہ نہیں کر سکا اور تو میرے پاس اس حال میں آیا مجھ سے ملاقات کی کہ تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے لاتیتگا بقرابیہ مغفرتن تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت کے ساتھ آؤں گا یعنی زمین کے اتنے گناہ تُو نے کیے ہیں کہ ان سے زمین بھر گئی ہے لہٰذا میں بھی زمین کے برابر مغفرت کے ساتھ تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن اسباب کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے تین اہم ترین اسباب کا ذکر فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مغفرت کی امید بھی رکھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتا ہے دوسرا اہم ترین سبب استغفار ہے جس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان کے کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تیسرا اہم ترین سبب انسانوں کی معافی کا توحید ہے کہ بندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے شرک کا ارتکاب نہ کرے شرک کا گناہ اس سے نہ ہوا ہو تو یہ توحید کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں لہٰذا جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان ایام میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی حاجہ تو ضرورت ہے مادی اور دنیاوی وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ہمیں روحانی وسائل بھی اپنانے کی سبت حاجہ تو ضرورت ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے اوپر سے جو بلہ جو مصیوت کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے اوپر آئے ہوئی ہے اس کو ٹال دے لہذا ہمیں ان تینوں باتوں کا احتمام کرنا چاہیے اور خیال لکھنا چاہیے آئیے ایک اور حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ کے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں جو بات آگیا رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات بہت اہم ترین ہے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو لم تذنبو لدہب اللہ بکم اگر تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ رب العزت تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آتا تمہیں ہٹا دیا جاتا دنیا سے تمہیں یہاں سے الگ کر دیا جاتا گویا کہ ہم انسان ہیں کوئی فرشتہ نہیں ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کی مخلوق ایسی بنائی ہے ایسی پیدا کی ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن بتقضائے بشریت انسان سے گناہ ہوں گے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاکو صاف ہو گناہ ہوں گے غلطیاں ہوں گی انسان کوئی فرشتہ جیسی مخلوق نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی کا منشاہ بھی یہ نہیں ہے کہ سارے انسان فرشتہ جیسی مخلوق بن جائے غلطیاں ہوں گی لوگوں سے لیکن کہا اگر غلطیاں نہ ہوتی انسانوں سے تو کیا ہوتا لجعہ بقو من يذنبون ایسے لوگوں کو اللہ تعالی لاتا یا تو انسانوں کی جن سے یا کسی اور جن سے کوئی اور مخلوق لے کے آتا یذنبون فیستغفرون اللہ کہ وہ گناہ کرتے اور اللہ تعالی سے مغفر اطلب کرتے فیغفر اللہ لہن اور اللہ رب العزت ان کو معافی دے دیتا ان کے گناہوں کو معافی دیتا اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے غفار ہونے کی غفور ہونے کی حلیم ہونے کی تواب ہونے کی ان ساری صفات کا تقراضہ یہ ہے کہ ایسے افراد بھی ہونے چاہئے جن کے ساتھ اللہ رب العزت غفاریت کا اور غفوریت کا اور حلم کا بردباری کا اور بندوں کی توبہ قبول کرنے کا سلوک کرسکے اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ دائیا رکھا ہے کہ اس سے گناہ ہوں گے لیکن یہ بھی فرما دیا ہے خیر الخطائین التوابون تو سب سے اچھے خطاکار گنے گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت تلق کرتے ہیں لہذا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ رب العزت نے اس لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کرنے کی آزادی دی ہوئی یہ ایسا نہیں ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو گناہ کرنے کی آزادی دے دی جائے مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کتنا غفور و رحیم ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور شریف بندوں کو ان کے اچھے عمال پر بدلہ دیتا ہے اچھی جزا دیتا ہے لہذا ایسی طریقے سے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے اس کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے جو گنہگار بندے ہیں جو غلطیاں جن سے ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اچھے کام کریں بندے تو ان کو اچھی جزا دی جائے بدلہ دیا جائے اور اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کے غلطیاں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنی ایسی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں یوں ہی معاف فرما دیتا ہے محلت بھی دیتا ہے اور اس کے بعد اس نے ترغیب بھی دلائی ہے خود قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں نبیوں کو بھیجا اسی کام کے لیے اسی ذمہ داری کے لیے کہ بندوں کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کریں تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں آہ یہ کچھ اقوال اس امت کے جو اسلاف ہیں بزرگستی ہیں اس تخوار کے تعلق سے میرے سامنے حضرت علی کا ایک قول ہے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ تاجب ہے ایسے شخص پر جو حلاق ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے تباہ ہو رہا ہے اور اس کے پاس نجات کا ذریعہ موجود ہے سبب موجود ہے لیکن اس کے باوجود حلاق ہو رہا ہے وہ کیا ہے قیلہ ماہیہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہ کونسی چیز ہے کہ جو چیز انسان کو تباہی سے بربادی سے بچا سکتی ہے قالا الاستغفار استغفار ہے انسان کو گناہوں کے ذریعے سے جو تباہی آتی ہے بندوں پر جو سزائیں آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں امتحانات آتی ہیں جیسا کہ آج ہم بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں یہ سب ہماری غلطیوں کا اور گناہوں کا نتیجہ ہے لہذا ان گناہوں کی سزاؤں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حضرت علی نے ذکر فرمایا کہ یہ استغفار ہے کسرس سے استغفار کیا جائے تو ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اسی سلسلے میں ایک مشہور تابعی ہیں محدث ہیں مفسر ہیں قطادہ ابن دعام السدوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں القرآن یدلکم علی دائیکم ودوائیکم اما داؤکم فالذنوب واما دواؤکم فالاستغفار قطادہ رحمت اللہ علی کے تین القرآن یدلکم علی دائیکم ودوائیکم جو قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے یہ قرآن ہماری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے نشاندہی کرتا ہے بتلاتا ہے کہ انسانوں کو کس طرح کی بیماریاں لائق ہوتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے اور ان کی دوا کیا ہے ہم تو بیماری سمجھتے ہیں جو ظاہری بیماریاں ہم کو لائق ہوتی ہیں لیکن روحانی بیماریاں بھی انسان کو لائق ہوتی ہیں اس لئے قطادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن نے نشان دے کی ہے تمہیں کیا بیماری لائق ہوتی ہیں اور اس کی دوا کیا ہے وہ کیا ہے بیماری کیا لائق ہوتی ہے کہا ام مہداؤکم فالدنوب انسانوں کی جو سب سے خطرناک بیماری اس کو کہا جا سکتا ہے ان کے گناہ اس کے گناہ ہیں غلطیاں ہیں کہا کہ یہ بیماری ہے تمہاری قرآن نے یہ بتلایا ہے اس کی نشاندے کیے انسانوں کی یہ خطرناک بیماری ہیں لیکن افسوس کی بات ہے بہت سے لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے اور اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے ہیں جبکہ خطرہ محسوس کرتے رہنا چاہیے اور آج ہم اسی خطرے سے دو چار ہیں جس کی ہم نے پرواہ نہیں کی جس کی ہم نے فکر نہیں کی ہم نے اپنے آپ کو انسانوں نے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے آزاز سمجھ لیا کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ہماری کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے ہماری کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے ہمیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے انسان جب اتنا جریح ہو گیا تو اللہ رب اللہ عزت کی جانب سے یہ سزا آئی تو انسانوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے گناہ ہیں ان گناہ کا علاج کیا ہے ان کی دوا کیا ہے ان گناہ سے بیماریوں سے شفا یاب ہونے کے لئے اور شفا حاصل کرنے کے لئے بندوں کو کیا کرنا ہوگا استغفار کرنا ہوگا اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہوگی اور آئیے متقی پریزگار جنہیں عابد الحرمین کا لقب دیا گیا یا شیخ الحرم کا لقب انعیت کیا گیا وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے فضیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ کی کہتے ہیں الاستغفار بلا اقلاع توبت الكذابین استغفار تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن استغفار کے آداب کیا ہے استغفار کیسا ہونا چاہیے وہ بیان کیا گیا کہا الاستغفار بلا اقلاع توبت الكذابین جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے ہیں گناہ ہمیں مبتلا بھی رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ایسے لوگوں کے سلسلے میں توبت الكذابین یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے سچے لوگوں کی توبہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا استغفار کے زبان سے نکلنے کے وقت دل میں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہیں اور اس گناہ کو چھوڑنا بھی چاہیے صرف زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک انسان گناہوں کو ترک نہیں کرے گا لہذا گناہوں کو ترک کرنے کے ساتھ انسان دل اور زبان سے یہ جملہ کہیں استغفر اللہ اللہ سلسلے میں مشہور عبادت گزار اور متقیع پرہزگار خاتون جنہیں ہم رابعہ عدویہ کے نام سے جنتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں جو استغفار کرتے ہیں لیکن کو خبر نہیں کہ استغفار کر رہے ہیں کہا استغفار نا یحتاج الہ استغفار ان کثیر ہمارے موجودہ زمانے میں لوگوں کہا لیے استغفار تو کرتے ہیں لیکن یہ استغفار کار ثباب نہیں ایسے لوگوں کے لیے بلکہ یہ گناہ کا ذریعہ ہے اس کے لیے اور استغفار کی ضرورت ہے کیا مطلب ہے کہنا یہ چاہتی ہے کہ جو شخص استغفار کرے یا کرنا چاہتا ہے تو اسے گناہ اور معصیت لیکن جو شخص استغفار بھی کرتا رہے اور گناہ میں بھی مبتلا رہے تو اس کا استغفار صحیح نہیں ہے لہذا اگر ایسے لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا بھی ہیں گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کو استغفار کا فیر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور آئیے حضرت علی کی سلسرے میں آتا ہے حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا جو استغفار کر رہا تھے مازلوگ ہیں جو وظیفہ پڑھتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں لیکن ادھر ادھر بھی ان کا دماغ اور ذہن چلتا رہتا ہے لوگوں سے گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں اور تسبیح بھی ہاتھ میں رہتے ہیں اور انگلیاں بھی چلتی رہتے ہیں لہذا اس غفلت کے ساتھ جو لوگ اللہ رب لزت کا استغفار کرتے ہیں وہ غور سے سنیں یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سنیں حضرت علی نے ایسے کسی شخص کو دیکھا کہ جو استغفار کر رہا ہے وَقَلْبُهُ فِي وَادِنَاخَرَ لیکن اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے ادھر متوجہ ہے فَقَالَ تو حضرت تلین او شخص کہا استغفار کہا یحتاج الى استغفار کی تمہارا یہ استغفار مزید استغفار کا محتاج ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں فَلَابُدَّ مِنْ اِسْتَهْذَارِ الْقَلْبِ اِنْدَ قَوْلِكَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لیٰذ حضرت تلین اس کو نصیت کی کہ اگر کوئی بندہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا ورد کر رہا ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے اگر یہ لفظ کہہ رہا ہے تو اس وقت اس کا دل بھی حاضر ہونا چاہیے ساری توجہ سارا احتمام بندے کا اللہ رب اللہ کی جانب ہونا چاہیے کسی اور جانب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گفتگو ادھر ادھر دیکھ بھی رہے انگلیاں بھی چل رہے تام بھی کر رہے اور دور استغفار بھی ہو رہا ہے تو کہا کہ انسان کی پوری توجہ اللہ رب اللہ کی جانب ہونی چاہیے اور اس حسل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہتے ہیں خوش خبری ہے کس کے لیے اُس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامے عامال میں بہت زیادہ استغفار پائے گا دنیا میں جس انسان نے بہت زیادہ استغفار کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے نامے عامال میں قیامت کے دن یہ استغفار لکھا ہوا ہوگا اور یہ اس کے کام آئے گا ایسے لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے خوش خبری سنائی ہے جو کسرت سے استغفار کا اس دنیا میں احتمام کرتے ہیں یا کریں گے آخرت میں ان کی نامے عامال میں اس کی کسرت موجود ہوگی اس سے فائدہ ہوگا ان کو لہذا انسان کو جب خالی وقت لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم اپنی زندگی کے عقاد سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اس وقت ہمیں وہ سارا وقت ملا ہوا ہے اس لئے اگر کچھ وقت استغفار کے لئے خاص کر لیں نماز کے بعد استغفار کا سرس سے کریں یا جب بھی ہم کو ٹائم ملے خالی استغفار کریں لیکن ہم استغفار کرنے کیلئے تیار نہیں بیٹھے ہوئے اور کسی شخص کو اپنے پاس شامل کر لیتے ہیں لوگوں کی ریبت کرتے ہیں جو بلخوری کرتے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے نام عامال میں قیامت کی دن سوائے گناہوں کے اور کیا چیز ہوگی لہذا یہ فرصت کے جو ایام ہمیں لوگ ڈاؤن کے نام پر ملے ہیں ہمیں کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نام عامال میں زیادہ سے زیادہ استغفار درج کرا سکتے ہیں اگر ہم مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو انجام دیں اور آئیے ایک تابعی ہیں عابد اور زاہد اور جن کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرع فتح فرمایا تھا کہ ان کی دعا قبول ہوا کرتی تھی ہر شخص کو یہ دعا قبول ہونے کی صفت محصر نہیں ہوتی ہے وہ ہے بقر ابن عبداللہ المزلی قال انکم تستقصرون من انہوں نے انسانوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے انکم تستقصرون من الظروب تم لوگ صبح سے شام تک نجانے کتنے گناہ کرتے ہو کتنے غلط کام کرتے ہو لیازہ گناہوں کی کسرت کا تقضی یہ ہے کہ کسرت سے تمہاری جارب سے استقفار بھی ہونا چاہیے اور آئیے آگے چلتے ہیں ایک اور بزرگ ہستے ہیں اب المنحل کہتے ہیں استقفار کتنی کارام چیز ہے انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ہے اس کے کچھ مخصوص آمال ہیں جو کام آتے اگر کسی شخص نے دنیا میں کسرس سے استقفار کیا ہے تو قبر میں اس کا ساتھ یہی استقفار دے گا اس سے بہترین اور کوئی چیز قبر میں اس کا ساتھ دینے کے لئے نہیں ہوگی سب سے بہترین اگر پڑوسی قبر میں جو مدفون ہے اس کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس کا یہ عمل ہے استغفار کا وہ قبر میں اس کے کام آئے گا وہ اس کا مونس ہوگا اس کا ساتھی ہوگا اور ایک اور خول ہے میرے سامنے حضرت علیقہ کہتے ہیں مَا أَلْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا الْاِسْتِغْفَارَ وَهُوَا يُرِيدُ أَنْ يُعَذِّبَهُ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ استغفار کی توفیق اللہ رب اللزت کس انسان کو دیتا ہے اور کس انسان کو استغفار کی توفیق نہیں دیتا ہے کہتے ہیں استغفار کی توفیق اللہ رب اللہ اس انسان کو نہیں دیتا ہے استغفار کا الہام استغفار کی بات اس انسان کے دل میں اللہ رب اللہ نہیں ڈالتا ہے جس انسان کو اللہ رب اللہ سزا دینا چاہتا ہے عذاب سے دوچار کرنا چاہتا لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیئے کہ ہم ان انسانوں میں شامل نہ ہو جائیں ان انسانوں میں شامل ہونے سے ہم کو بچانا چاہیئے جن کو اللہ رب اللہ سزا دینا چاہتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھنا ہے اور نجات حاصل کرنے ہے تو اس کے لئے کسرس سے ہمیں استغفار سے کام لینا چاہیئے اگر ہم اب تک غفلت کا شکار رہے ہیں اندر ہمیں ہوش نہیں رہا ہے تو خاص طور سے لوگ ڈاؤن کی ان ایام میں ہمیں ہوش آ جانا چاہیئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان سے ہمارے دل سے استغفار دینا چاہتا اس لئے اپنی زبان کو اپنے دل کو استغفار سے آباد رکھیں اپنے زندگی کی علمہات کو برباد نہ ہونے دے زائے نہ ہونے دے اور خصوصیت کے ساتھ ان ایام کے اندر کسرس سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی اللہم مغفر لی اس طرح کے جملے ہماری زبان سے اور اگر عربی زبان نہیں آتی ہے تو اردو ہی میں کہ اللہ رب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کسرس سے استغفار کرنے کی اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر استغفار کے کچھ اور اہم ترین فائدے کیا ہیں اس رسلے میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو کی جائے گی وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين